دوستو میں جائے کے ساتھ ایڈ ایڈ نیٹ پیپر ٹو ایڈکیشن کے سیریز کا ایک اور ویڈیو لے کر آیا ہوں دوستو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے نیچنلیزم اینڈ ایڈکیشن نیچنلیزم فلسپی کیا ہے وہ تو ہم نے پہلے ہی ڈسکس کیا ہے اگر آپ میں سے کسی نے وہ نہیں دیکھا ہے تو پلیلسٹ میں جائیے وہاں پر پیپر ٹو ایڈکیشن کے نام کا جو رسٹ ہے اس میں آپ کو اب تک کے سارے ویڈیوز مل جائیں گے اس کے علاوہ پیپر ون بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ بھی وہ ویڈیوز بھی آپ کو مل جائیں گے جی کے سیٹ ایڈ 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 کے نام پر جو لسٹ ہے وہاں پر تو چلی ہم آج کا راپک شروع کرتے ہیں نیچنلیزم اور ایڈکیشن میں سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے یہاں پر جو پوائنٹ ہے نیچنلیزم کے مطابق ایڈکیشن کا جو ایم ہے وہ ہے سیلف ایکسپریشن یاد رکھے یہ پوائنٹ کہ نیچنلیزم میں سب سے بہت سکر اور سب سے ایمپورٹنٹ جو ہے ایم آف ایڈکیشن وہ ہے سیلف ایکسپریشن یہ سیلف ایکسپریشن کا مطبق کیا ہے سیلف ایکسپریشن کا مطبق یہ ہے کہ جو چائلڈ ہوتا ہے اس کو آپ ایسا انویرمیٹر دیجئے ایسی ایڈکیشن دیجئے جہاں پر وہ خود کو ایکسپریشن کر پائے خود کو ایکسپریشن کرنے کا مطبق یہ ہے کہ جو بھی اس کے اندر ریالٹی ہے سچائی ہے وہ باہر آ جائے چائلڈ کو ایسا انویرمیٹر جب آپ پروائیڈ کریں گے جس میں کوئی بھی انٹر فیرنس نہیں ہوگی کسی کی مداخلت نہیں ہوگی اس کو پوری طرح سے فریڈم جب مل جائے گی تو وہ اپنے انداز سے کھیل پائے گا اپنے انداز سے ایکسپریشن کر پائے گا جو بھی وہ حرکات کرے گا اپنی مرضی سے کرے گا کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی کوئی نگرانی نہیں ہوگی تو جو بھی اس کے اندر اپنا ریال سلف ہے وہ باہر آئے گا وہ خود کو ایکسپریشن کر پائے گا اس کے اندر کیا فیلنگز ہیں کیا ایکسپریشنز ہیں کیا ٹیلنٹ ہے کیا چیزیں ہیں اس کے اندر وہ سب باہر آئیں گی تب جب ایک چائلڈ کو آپ فریڈم دیں گے کمپلیٹ فریڈم دیں گے کوئی پابند اس پر نہیں رکھیں گے اور یہی سب سے بیسک ایم ہے نیچنلزم ہے ایڈگیشن کا کہ چائلڈ کو اس لائق آپ بنا دیجئے اس کے لئے آپ ایسا انوریمنٹ پروائیڈ کر دیجئے کہ وہ خود کو ایکسپریشن کر پائے جو اس کے اندر ریال ہے وہ سامنے آ جائے اس کے بعد دوسرا پائنٹ ہے سیلف پریزرویشن چائلڈ خود کو پریزرو کرے سیلف پریزرویشن کا مطلب ہے کہ شائلڈ اپنے صحت کا خیال رکھے اور اپنے انوریمنٹ کا خیال رکھے یعنی جو انوریمنٹ ہے جو بائی نیچر انوریمنٹ ہے وہ ایسا ہی رکھے اور اپنا جو صحت ہے اس کا وہ خود خیال رکھے چائلڈ کو ایسی ایجکیشن ہونے چاہیے یا ہم کہیں گے کہ ایجکیشن سے چائلڈ ایسا بننا چاہیے جس سے وہ اپنے آپ کا بھی خیال رکھے اور نیچر کا بھی خیال رکھے ایسا ایک چائلڈ بننا چاہیے اس کے بعد ثور پوائنٹ فولسٹ ڈیولپنٹ ایجکیشن کا ایم یہ ہے کہ چائلڈ کو آپ پوری طرح سے ڈیولپ کیجئے ہر لحاظ سے اس کو ڈیولپ کیجئے فیسکلی مینٹلی اور سوشلی ہر لحاظ سے چائلڈ کو ڈیولپ کرنا ہے یہ ایم ہے نیچرالیزم کے مطابق ایجکیشن کا اس کے بعد ہے سروائیول آف دا انڈیویجوال نیچرالیزم کے مطابق جو ایم آف ایجکیشن ہے وہ ہے سروائیول آف دا انڈیویجوال پہلے ہی ہم نے کہا ہم نے نیچرالیزم ڈسکس کیا تھا اس ٹائم ہم نے ڈاروینس تھیوری بھی ڈسکس کی تھی جہاں پر کہا گیا تھا کہ صرف وہی لوگ صرف وہی پرسن وہی لیونگ بینگ زندہ رہ سکتا ہے جو کہ فیٹسٹ ہوتا ہے فیٹسٹ سروائیول تو یہاں پر بھی وہی کہا گیا ہے ایجکیشن ایسی ہونے چاہیے جو چائلڈ کو ہر طرح کے ایکوپینٹ دے سکے یعنی ہر طرح سے انڈیویجوال کو ایسا مازمت بنائے کہ وہ سروائیول کر سکے اپنے انویرمنٹ میں اپنے نیچر میں سٹرگل جو بھی ہوتی ہیں ان سے مقابلہ کر سکے اور وہاں پہ سروائیول کر سکے یعنی چائلڈ کو فیٹسٹ بنانا ہے یہ ایم ہونا چاہیے ایجکیشن کا کیونکہ نیچر میں سوسائٹی میں بہت سارے سٹرگلز ہوتی ہیں یہ ہم نے نیچرزم فلاسپی میں پڑا ہے اس کے بعد نیکس پوائنٹ یہ ہے ایکنومک ایفیشنزی ایک انڈیوجول کو آپ ایکنومکلی ایفیشنٹ بنا دیجئے جب چائلڈ یا انڈیوجول ایکنومکلی ایفیشنٹ ہوگا تب ہی وہ سماج میں یا نیچر میں یا سوسائٹی میں طرح طرح کی جو سٹرگلز ہوتی ہیں پریشانیہ ہوتی ہیں ان سے مقابلہ کر سکتا ہے اس لیے ایم ایف ایجکیشن یہ بھی ہے کہ چائلڈ کو آپ ایکنومکلی ایفیشنٹ بنا دیجئے ایکنومکلی سٹرانگ اس کو بنا دیجئے تاکہ اس کو کوئی پرابلم نہ ہو جائے گی بات میں سوسائٹی میں یا اپنے نیچر میں رہنے کے لئے اس کے بعد ایک اور ایم ہے ایجکیشن کا وہ ہے سبلی میشن آف انسٹنکٹس انسان کے اندر چائلڈ کے اندر جو بھی چیزیں ان کو سبلی میشن کرنا ان کو پراموٹ کرنا ان کو اور زیادہ ڈیولپ کرنا یہ بھی ایم ہونا چاہیے ایجکیشن کا اس کے بعد ایسا ایجکیشن دیجئے اس طرح سے آپ تیار کیجئے کہ وہ سوشل ریلیشن اور پلیٹی کل ریلیشن کو مینٹین کر سکے سماج میں اس کو رہنا ہے وہاں پر ریلیشن ہوتی ہیں سوشل ریلیشن ہوتی ہیں پلیٹی کل ریلیشن ہوتی ہیں ان کو ڈیولپ کرنا ان کو مضبط کرنا ان کو اچھا رکھنا ایسا انڈیویل کی سوچ ہونی چاہیے ایسے انڈیویل کو آپ تیار کیجئے جو انڈیویل جس انڈیویل کے اندر ایسی کوالٹیز ہوں گی جس نے پلیٹی کل ریلیشن بھی اچھی طرح سے بنا لی ہوں گی اور سوشل ریلیشن اچھی طرح سے بنائی ہوں گی وہی اچھی طرح سے سوشل میں رہ سکے گا اور اچھی طرح سے اپنی لائف گزار سکے گا اس کو پرابلم بہت کم ہو جائیں جس کے ریلیشن بہت اس کے بعد نیکسٹ ایم اپ ایجکیشن ہے ایکارڈنگ ٹو نیجنل لیزم وہ یہ ہے کہ ایجیسمنٹ بھی سراؤنگ ہر ایک انڈیویجوال ہر ایک لیونگ بینگ یہ اسی سٹرگل میں ہوتا ہے کہ کس طرح سے ایجیسمنٹ کرے اپنے ایمیرمنٹ اپنے سراؤنگ میں تو ایجیسمنٹ کا ایم یہ بھی ہونا چاہیے کہ آپ انڈیویجوال کو اس طرح سے بنا دیجئے اس قابل بنا دیجئے کہ وہ ایجیسمنٹ کر پائے ایجیسٹ ہو جائے اپنے سراؤنگ میں اپنے ایجیسمنٹ میں جو انڈیویجوال اپنے ایجیسمنٹ میں ایجیسمنٹ میں ایجیسٹ نہیں ہوتا ہے اس کا سروائیو مشکل ہوتا ہے جو جتنا اچھی طرح سے ایجیسٹ ہوتا ہے سراؤنگ میں اتنا ہی اس کا سروائیو بہت زیادہ اچھا بن جاتا ہے اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ایم ایجیسمنٹ ایکارڈن ٹو نیشنلیزم کا ہے وہ ہے ایجیسمنٹ اف انڈیویجوال ہے انڈیویجوال یعنی انڈیویجوال آپ ڈیویجوال کیجئے ایجیسمنٹ یعنی پوری طرح سے آپ پرسن کو ڈیویجوال کیجئے ایک تو تھا سوشل ریلیشن یا پولٹیکل ریلیشن ایک اس کے علاوہ انڈیویجوال ہر ایک انڈیویجوال کو آپ کو ڈیویلپ کرنا ہے یہ ایم ایجیسن ہے یعنی ایجیسن کے ذریعے ہر ایک انڈیویجوال میں انڈیویجوال ڈیویلپ ہونی چاہیے اس کے بعد نیکس پوئنٹ ہے انڈیویمنٹ آف لیجر یعنی ایک ایجیسمنٹ وہاں پر یہی کہا جاتا ہے انڈیویجوال کو فریڈیم دیجیے چائلڈ کو فریڈیم دیجیے یہاں پر بھی اس کا یہی مقصد ہے کہ چائلڈ کو آپ لیجر یعنی اپنی طرح سے زندگی گزارنے کا موقع دیجیے اس کو انڈیویمنٹ کرنے کا موقع دیجیے جو بھی اس کا ٹائم ہے جو بھی اس کا لیجر ہے جس طرح سے وہ اپنی لائیو گزارا چاہتا ہے جس طرح سے وہ اپنی زندگی گزارا چاہتا ہے اس کو ویسی ہی فیرم دیجیے اس کو خود ایکسپیرینس گین کرنے کا موقع دیجیے وہ جس طرح سے ایکٹیوٹی کرنا چاہتا ہے اس کو کرنے دیجیے ریزنگ چائلڈ چائلڈ کو ریز کرنا یعنی چائلڈ کو ڈیولپ کرنا اس کے اندر جو قائلٹیز ہے ان کو مضبوط کرنا ان کو سبل میٹ کرنا ان کو اور زیادہ ایمپرومنٹ یا ڈیولپ کرنا اس کے علاوہ مینجنس اپ سوشل اینڈ پولٹیکل ریز اے بھی ہم نے پڑا ہے یہ دو بارے ہم پر آ گیا ہے اس کے بعد ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کرکیلم ایک ایک نیچرالیزم کس طرح کا کرکیلم ہونا چاہیے کون کون سے چیزیں شامل ہونی چاہیے کرکیلم میں جو نیچرالیزم ہے اس میں روسو جو ہے اس نے ایک بک لکھی تھی ایمائل اس بک کا نام ہے وہاں پر اس نے کہا تھا کہ چار سٹیجز اف ایڈکیشن ہونی چاہیے ایک نیچرالیزم وہ فور سٹیجز کیا ہیں وہ ہمیں ہاں پر دیکھتے ہیں اس نے دوسرا ہے چائلڈ ہود اس میں علاقہ ترہا کا کرکلوم ہونا چاہیے اس کے بعد ہے ایڈول سینس اس میں علاقہ ترہا کا کرکلوم ہوگا اس کے بعد ہے یوت یا ایڈولٹ جس کو کہتے ہیں اس میں علاقہ ترہا کا کرکلوم ہونا چاہیے اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو انفینسی پیرڈ ہے اس میں روسو نے کیا کہا کس طرح کرکلوم ہونا چاہیے اس نے کہا کہ یہ جو سٹیج ہوتا ہے انفینسی سٹیج یہ جو اس میں چائلڈ میچر نہیں ہوتا ہے یعنی اس کو زیادہ فہم اس ایج میں نہیں ہوتا ہے وہ سائیکلوجکلی ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتا ہے فرام اڈولٹس جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے سائیکلوجی ٹوٹل ڈیفرنٹ ہوتی ہے دین انفینٹس تو یہاں اس نے کہا کہ ظاہر سے بات ہے کہ ایجکیشن سیم نہیں ہوگی کرکلم سیم نہیں ہوگا اس نے کہا کہ اس سٹیج میں یعنی جو انفینسی سٹیج ہوتی ہے اس میں آپ چائلڈ کو پڑھا سکتے ہیں یا سکھا سکتے ہیں تو نارمل کنورسیشن یعنی جس طرح سے کنورسیشن عام کنورسیشن بات چیت کے زیرے یا گیمز کے زیرے یعنی کھیلتے کھیلتے بات چیت کرتے کرتے آپ کو چائلڈ کو سکھانا ہے باقی جو فارمل ایجکیشن ہوتی ہے یہاں اس ایج میں آپ کو فارمل ایجکیشن کوئی نہیں دینی ہے باتوں باتوں میں اس کو سکھانا ہے کھیلتے کھیلتے آپ انفینٹ کو سکھائیں گے یہ کہا ہے روسو نے کہ انفینسی میں اس طرح کا کیرکلم ہونا چاہیے دوسرا پوائنٹ جو ہے اس نے کہا کہ چائلڈ فوڈ آتا ہے دوسرا سٹیج اس میں اس نے کہا ہے چائلڈ فوڈ میں بھی آپ اس کو بکس سے نہیں پڑھائیں گے نہ تو آپ انفینسی میں اس کو بکس سے پڑھائیں گے نہ تو آپ چائلڈ میں اس کو بکس سے پڑھائیں گے اس کو کیا کرنا ہے یعنی اس کو خود کھیلنے دو خود ایکسپیرنس کرنے دو اس کو فریڈم دو یعنی وہ جو کرتا ہے اس کو وہ کرنے دو اس کو جو ایکٹوٹی پسند ہے اس کو وہ کرنے دو وہ انہی ایکٹوٹی سے خود ایکسپیرنس گین کرنے گا اور خود ہی سیکھ جائے گا اس کے بعد جو تھرڈ سٹیج آتی ہے وہ ہے اڈالس سیننس یہاں پر روسو نے کہا کہ اس ایج میں آپ فارمال ایڈکیشن دے سکتے ہو بچوں کو تھرڈ سٹیج یعنی اڈالس سیننس ایج میں آپ بچوں کو فارمال ایڈکیشن یعنی جو بکس سی نالیج آپ پروائیڈ کرتے ہو وہ آپ اڈالس سیننس ایج میں دے سکتے ہو اور یہاں پر اس نے کہا کہ یہاں پر آپ ویڈیس سابژیکٹس یوز کر سکتے ہو کرکلم میں فارمال ایڈکیشن اس نے کہا کہ فیزکل سیننس آپ یوز کیجئے لینگویج آپ یہاں پر یوز کر سکتے ہو کرکلم میں مہتیمیٹکس آپ یوز کر سکتے ہو سوشل سٹیڈیز میوزنگ ڈراؤنگ سام کارڈ پروفیشنل ٹریننگ بھی بہت سارے ہوتی ہیں وہ بھی آپ یہاں پر استعمال کر سکتے ہو یعنی آپ ایڈکیشن پروائیڈ کریں گے لیکن ایڈکیشن کے ذریعے آپ ایڈکیشن پروائیڈ کریں گے نور بی بکس بگاز ایڈکیشن یوز مور نالیج دین بکس کہ ایڈکیوٹیز سے انسان یا انڈیویجوال زیادہ اچھا سکھتا ہے دین بکس بکس انسان اتنا اچھا نہیں سکھتا ہے جتنا ایڈکیوٹیز سے سکھتا ہے یہاں پر آپ یہ جو سبجس ہیں ان کو اسمان کر سکتے ہو لیکن کوشش کرنا ہے کہ ایڈکیوٹیز کے ذریعے آپ ان کو پڑھائیں گے یا سکھائیں گے اس کے بعد آتا ہے جو ہے یہاں پر انہوں نے کہا کہ اس سٹیج میں آپ کیا کریں گے اس سٹیج میں آپ فوکس کریں گے مورل یعنی جب انسان بڑا ہوتا ہے ایڈلٹ میں یا یوت میں اس ایج میں آپ مورل ایڈکیوٹیز دیجئے اخلاق کی تعلیم دیجئے اور اس کے ساتھ ریلجن جو بھی مذہب ہے اس کی تعلیم دیجئے اور ان دو سبجس کے علاوہ یہاں پر آپ کو ایسی ایڈکیوٹیز دینی ہے جو کی چائلڈ کو ہیلپ کرے یا مدد کرے earning میں یعنی جس کو ہم کہتے ہیں vocational education اس سٹیج میں آپ کو vocational education بھی دینا ہے تو یہ تھا curriculum according to روسو in nationalism لیکن روسو کے علاوہ بھی باقی سارے جو exponents ہیں nationalism کے انہوں نے کس طرح کا curriculum کو propound کیا ہے وہ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں یعنی یہاں پر دیکھا ہوا ہے باقی یعنی other exponents انہوں نے کیا کہا کہ آپ curriculum میں add کیجئے sinus انہوں نے زور کس پر دیا ہے sinus پر sinus include کرنا چاہے curriculum میں اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے جو ki bested ہوتے ہیں need یعنی جس ki need ہوتی ہے وہ ability پر bested ہے aptitude پر یہ سارے آپ استعمال کیجئے یا آپ include کیجئے curriculum میں اس کے علاوہ humanities بھی ہونا چاہیے curriculum میں اس پر انہوں نے زور دیا ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ game آپ کرکل میں شامل کر دیجئے supporters physical science physiology hygiene physics chemistry biology sociology domestic science ان سارے چیزوں پر انہوں نے focus کیا ہے اس کے بعد ہم یہا دیکھتے ہیں methods of teaching یعنی کون طریقے ہم استعمال کر سکتے ہیں teaching کے دوران according to naturalism naturalism میں کہا گیا ہے کہ learning by doing method آپ استعمال کیجئے اس کے بعد learning through experience یا ابھی ہم نے بات کی play method جس میں gamers وغیرہ آتا ہے اس پر انہوں نے ذری وہ سیکھ لیں یا directive method جس کو کہتے ہیں directive method means جب child خود انوال ہو جاتا ہے اس چیز میں practically جو چیز کر سکتا ہے اس کو ہم بولتا ہے directive method یا heuristic method montessary method kindergarten methods یہ سارے play way methods میں شامل ہوتے ہیں یعنی ان کے ذری آپ child کو پڑھا naturalism اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں discipline کی discipline کیا ہونا چاہیے کس طرح discipline ہونا چاہیے according to naturalism naturalism کے مطابق ابھی ہم نے بات کی freedom پر یہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں unrestriented freedom یعنی کسی بھی کوئی پر نہیں ہے یہ پر آپ اگر compare کریں گے جو ہم نے بڑھا تھا realism بھی freedom پر زور دیا لیکن وہاں پر restricted freedom اگر آپ کو یاد ہوگا کل کا lecture جب ہم نے discuss کیا تھا وہاں پر کہا گیا تھا کہ restricted freedom ہونا چاہیے یعنی freedom آپ دیجئے چلڈن کو لیکن restricted یعنی teacher ان کو observe کرے گا ان کو دیکھے جہاں پر اس کو لگے گا کہ انہوں نے غلط کیا ہے تو وہاں پر سکھا بھی سکھتا ہے لیکن nationalism میں کہا جاتا ہے جو کرنا چاہتا ہے اس کو کرنے دیجئے جو اس کے مند میں آتا ہے کوئی روگ ٹوگ یہاں پر نہیں ہونی چاہیے اس کے علاوہ natural consequences یعنی natural consequences مطلب جو چیزیں بائی nature ہوتی ہیں ان کے ذریعے چائلڈ خود discipline سیکھ لیتا ہے باقی teacher یا کوئی اور person ان کو discipline کے بارے بے کچھ نہیں بتائے گا وہ خود سکھیں گے بائی natural جو activities ہوتی ہیں ان سے سکھیں گے یا بائی freedom وہ ہر چیز خود ہی سکھ لیں گے by activities by experiences اس کے علاوہ emphasis emancipatory discipline emancipatory discipline مطلب کہ جو دیکھ کر سیکھ جاتے ہیں کوئی چورن کسی کو دیکھ کر اپنے اندر اگر چینجز لاتا ہے تو وہ کر سکتا ہے لیکن یہاں سے اس کو کوئی discipline نہیں سکھائے گا تو اس چیز پر فوکس کیا گیا ہے یا آپ نیچرلزم کا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں تیچر کی کہ تیچر کا کیا رول ہے کیا پوزشن ہے ان نیچرلزم ہے تیچر is behind the scene جب complete freedom دینا ہے تو تیچر کا رول کم ہوتا ہے behind the scene مطلب کہ تیچر مداخلت نہیں کرے گا چائلڈ کی ایکٹوٹیز میں وہ پیچھے بہر دیس رہے گا اس کو environment provide کرنا ہے یہ چیزیں provide کرنی ہے جس میں چائلڈ کو freedom مل جائے گا باقی اس کو interfere نہیں کرنا ہے کسی بھی activities میں یہ not ہے his role is subsidiary یعنی اس کا role جو ہے وہ جس کو ہم کہتے ہیں پیسی role ہے وہ یہ سٹیج تیار کر دینا ہے اس کو environment بنانا ہے اس کو ایسا ماحول بنا کر دینا ہے باقی کام children خود کریں گے سٹیج سٹیج تیار کرنا ہے اور پیچھے جا کے بیٹھنا ہے سٹیج 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 کرنا ہے باقی جو بھی کرنا ہے children خود کریں گے اس کے بعد سکول نیچر is the best سکول یہاں پہ کہا جاتا ہے کوئی سکول کوئی پابند نہیں چاہیے کوئی بونڈر نہیں چاہیے نیچر ہی سکول ہے سب سے best سکول نیچر ہے بای نیچر ہی چائل سب کچھ سیکھ لے گا اس کے بعد سکول should be a natural and spontaneous field جو سکول ہے وہاں پر natural field ہونا چاہیے یا جہاں پر free activities by children ہوں گی سکول ایسا ہونا چاہیے جہاں پر children کو free activities کھینے کا موقع مل جائے گا کوئی بونڈ نہیں ہوگی یعنی natural environment وہاں پر ہونا چاہیے وہی سکول best سکول ہے اکوائیو to natural ism اس کے بعد ہمیں پڑھنا ہے اس کو ہم پڑھیں گے کل آج کے لئے فضال اتنا ہی thank you